السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے حلوسینیشن وہم کو ڈسکس کیا آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈلوئین یعنی کہ حبت کو ڈسکس کریں گے ڈلوئین کسے کہتے ہیں تو ڈلوئین ایک ایسا سوچوں میں حلل ہے جس میں فرد حقائق کے برقس گلت اقاعد پر سختی سے کاربند ہو جاتا ہے اس میں فرد نا صرف گلت اقاعد یعنی کہ فارس بلیف احتیار کر لیتا ہے بلکہ ان پر احسرار بھی کرتا ہے اور کسی صورت انہیں بدلنے پر تیار ہی نہیں ہوتا مثلا فرد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ لوگ اس کے حلاف ہو گئے ہیں گھر والے یا حباب اسے حسد کرتے ہیں یا وہ اس کو ایک عالی محلوق سمجھنے لگتا ہے اس طرح کہ بہت سے ڈلوئینز ہوتے ہیں ایک فرد کو اس کے علاوہ ڈلوئینز جو ہے ایک علامت ہے کسی بھی بیماری میں وہ بھاں کے جسمانی ہو سکتی ہیں یا دیماغی بیماری ہو سکتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ڈلوئین کی کچھ ڈائپس ہیں ایک ایک کر کے سب کو ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ ہے ہمارے پاس ڈلوئین آف پرسیکیوشن تو ڈلوئین آف پرسیکیوشن ایسی ڈلوئین ہے جس میں فرد سمجھتا ہے کہ لوگ اسے تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں وازوقات فرد سمجھنے لگتا ہے کہ اسے دہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کا گلت بایا جا رہا ہے سمپلی یہی ہے کہ فرد سمجھنے لگتا ہے کہ ہر طرف سے اسے نقصان پہنچایا جا رہا ہے پھر آتی ہے مارے پاس ڈلوئین آف ریفرنس ڈلوئین آف ریفرنس میں کیا ہوتا ہے کہ فرد سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے حلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اردگرد اگر کوئی بات چید ہو رہی ہو تو فرد سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے حلاف باتیں کی جا رہی ہیں یا اس کو اشارے کیے جا رہی ہیں حتیٰ کہ وہ سمجھتا ہے کہ حباروں میں بھی اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر وہ گانا سن رہا ہے تو گانے کے بول بھی اسے لگتا ہے کہ اس پہ تنج کیا جا رہا ہے یا کسی گیبی آلے سے اس کی گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے پھر آتا ہے مارے پاس ڈلوئین آف کنٹرول تو ڈلوئین آف کنٹرول میں کیا ہوتا ہے کہ جو مریض ہے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے کردار، حیالات اور احساسات کسی گیابی طاقت کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں مثال کے طور پر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی شیطان کا ایجنٹ آیا ہے یا کوئی ایجنٹ آیا ہے کسی اور دنیا سے اس نے اس کا ہر چیز کو کنٹرول کر لیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ڈلوئین آف جیالیسی ڈلوئین آف جیالیسی میں کیا ہوتا ہے فرد سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا جو پیار کرنے والا ہے یا اس کے شوہر یا بیوی ہے وہ کسی اور کے ساتھ تعلقات میں ہے پھر وہ کیا کرتا ہے وہ ان کے تعلقات کو جانچ پر تال کے لوگوں سے پوچھے گا سبود اکٹھے کرنا شروع کر دے گا لیکن وہ کسی قسم کا سبود اکٹھا نہیں سکے گا بس وہ اس طرح ان لوگوں کے بارے میں سوچتا رہے گا پھر آتا ہے مرپس جو وہ ہے اس سے بھی زیادہ عظیمتار اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ حیال کرتا ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی ہے پھر آتا ہے مرپس نیہلیسٹک ڈلوئین نیہلیسٹک ڈلوئین میں کیا ہوتا ہے جو فالس بلیو ہوتے ہوئے ہیں کہ دنیا جو ہے بلکل ہتم ہو گیا ہے یا اس کا جو جسم کا کوئی حصہ ہے وہ ہتم ہو گیا ہے گل سڑ گیا ہے یا پھر وہ خود کیا ہے وہ خود بھی مر گیا ہے پھر آتا ہے مرپس ایراتومینیا ایراتومینیا میں کیا ہوتا ہے جو فرد ہے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ کوئی عظیم شخصیت کوئی جان پہچان والی شخصیت جو ہے وہ اسے پیار کرتی ہے جیسا کہ وہ کوئی ایکٹر بھی ہو سکتا ہے یا وہ کسی بھی ملکہ پریزیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے پھر فرد سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ہر طرح سے وہ جو فرد ہے فیمس شخصیت ہے وہ اس کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ ہر میسیجز کے ذریعے ہیں یا پھر وہ ٹیلیپیتھی کے ذریعے ہیں اس کی طرف کیا ہے جی پیار کے سگنلز آ رہی ہیں کے علاوہ ہمارے پاس ہے فلائی ایڈیوکس فلائی ایڈیوکس بہت ہی ریئر کیسیز میں دیکھنے کو ملتی ہے اس میں لوگ کیا ہوتے ہیں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے وہ دونوں جو ہیں ایک جیسی ڈیلوین کا شکار ہوتے ہیں جیسا کہ اگر ایک اتھیکو گرینڈیور ہے ڈیلوین آف گرینڈیور ہے دوسرے اس کے ساتھی کو بھی وہی ڈیلوین ہوگی لاس پہ ہم دیکھتے ہیں سومیٹک ڈیلوین سومیٹک ڈیلوین میں کیا ہوتا ہے جو فرد ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو جسمانی ازاں ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں اور اس کی جو ظاہری شخصیت ہے وہ ہتم ہونا شروع ہوگی ہے یا اس میں کوئی ابنورمیلٹی آگئی ہے جیسا کہ وہ سمجھنے لگتا ہے اس کا جو میدہ ہے وہ بلکل ہتم ہو گیا ہے گل سڑ گیا ہے یا اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گی ہے وہ چل نہیں سکے گا فرد جو ہے اس طرح کی حیالات میں رہتا ہے یہ تھی ہمارے پاس ڈیلوین اور اس کی ٹائپس آج کی ویڈیو ہماری یہی پر ہتم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں